اسرائیل میں اس وقت تمام فلائٹs cancel ہونے جارہی ہیں تمام اپریشن معتل ہونے جارہی ہیں اگلے 48 گھنٹوں کے بعد اور یہ مسلسل ایک ہفتے تک فلائٹ اپریشن بند رہیں گے جتنے لوگ ہیں اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں فلائٹ cancel ہو رہی ہے ان سب کو کہا گیا ہے کہ جتنے نکل سکتے ہیں وہ نکل جائیں 48 گھنٹوں کے بعد special فلائٹس چلائی جارہی ہیں اس وقت کہ 48 گھنٹوں کے بعد تمام فلائٹس in اور out آنا جانا سب کا اسرائیل کے اندر کینسل ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل جو کچھ اب کرنے والا ہے خطرناک معاملہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی جنگ عظیم کی طرح معاملہ جا رہا ہے اسرائیل کرنے جا رہا ہے اب زمینی آپریشن غزہ کے اندر اور غزہ میں گراؤنڈ پر جا کر جب وہ آپریشن کرے گا تو وہ قطلیان کی تیاری کر رہا ہے اس صورتحال میں لبنان نے وان کر دیا ہے کہ اگر گراؤنڈ پر آپریشن شروع ہوا غزہ کے اندر تو ہم جنگ ڈیکلیئر کر دیں گے اور اسی وقت میزائل فائر کر دیے جائیں گے ہر طرح کی جو ہمارے پاس ہے ڈرونز ہے اسلا ہے جتنے فائٹرز ہیں وہ سارے میدان میں اتار دیے جائیں گے پھر چاہے وہ طفان میزائل ہو یا ایران سے میزائل لے کر کریں جتنے ریسورسز ہمارے ہیں وہ پھینک دیں گے اور اس کے بعد انٹرنیشن سطح پر وہ اعلان کر دیں گے اگر آپ یہ سمجھ نہ چاہتے کہ کتنی خطرناک ہو رہی ہے تو اس وقت پیوٹن نے ایمیجیٹلی ایمیجیٹلی فلسطین کے صدر محمود عباس کو بلایا ہے کہ ہنگامی بیسیس پر ایمیجیٹلی پہنچے موسکو اب جاتے ہیں کہ پہلے عراق کے پرائم منسٹر پہنچے تھے ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اب عراق نے اعلان کیا ہے کہ پیوٹن فوری طور پر آگیا ہے اور اس کا کوئی سولوشن نکالے جو مسلم ہیں ان کو آپ انبائٹ کریں کہ وہ آ کر یہاں میں اسرائیل کے خلاف لڑائی کریں پھر ہم آپ کو بیک کریں گے ہم آپ کو ہر طرح کا ہتھیار دیں گے سہولت دیں گے پیسہ دیں گے آواز اٹھائیں گے اور ہم شام کے اندر موجود ہوں گے اور اس صورتحال میں ایک سیف پیسز کی بات ہوگی کہ چچنی ایسے جو رمضان قادریف کی قیادت کے اندر وہ مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور وہ پہنچے سیدھا فلسطین وہ شام کے اندر ہتریں گے وہاں سے آگے پھر فلسطین اسی طرح اس کے بعد پیوٹن یہ چاہ رہا ہے کیونکہ اس نے جو اعلان کی اس نے کہا ہے کہ پوری طرح ہر بات اچھی طرح سمجھنے کے باوجود امریکہ اس قطعے کے اندر آ رہا ہے اور امریکہ کا کام کیا ہے کہ وہ ائرکرافٹ کیریئر اپنے لے کر آئے اور یہاں پر حملہ کرنے کے لیے یہ تو تیسری جنگ عظیم کو دعوی دینے والی بات اور اسی لیے اب یہ پورے خطے کے اندر جنگ بدلنے جا رہی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں یہ جو آپریشن اسرائیل نے کرنا ہے اس میں پیوٹن کیا چاہ رہا ہے پیوٹن یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے تو یہ رکھے اس نے کہا کہ ہر مسلمان کے دل میں فلسطین بستا ہے اور جب فلسطین کا اور اسرائیل کا معاملہ تو اسرائیل کے قیان کی بات ہوئی تھی تو تب یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ فلسطین کی ریاست ہوگی تو آج کیسے فلسطین کی آپ ریاست کو چین سکتے ہیں کیسے آپ اس کو انگ کر سکتے ہیں اب اس وقت سرائیل یہ ہے کہ اگر امریکہ کو یہاں پر کھلی چھوٹ دے دی گئی دیکھئے پیوٹن کو تجربہ ہے امریکہ کو ہرانے کا اسے یوکرین کے اندر سب کو ہر آیا ہے اب اگر یہاں پر وہ کود پڑتا ہے تو شام ایک اکھاڑا بنے گا کیونکہ شام جسال میں لڑائی ہونی ہے پیوٹن بھی وہاں پر موجود ہے روس بھی وہاں پر ہے وہاں چچنیاں کے لوگ آنے اور امت مسلمان کو پوری انٹرنیشن سطح برکا جائے گا کہ بہت ڈیکلیئر ہو گئی ہے جنگ شروع ہو گئی چکی ہے امت مسلمان مسلمان جہاں جہاں پر ہیں وہ شام پہنچیں اور شام سے بڑے پمانے پر لڑائی ہوگی کیونکہ اسرائیل نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے ایجپٹ کا علاقہ فتح کرنا ہے اردن کا کرنا ہے لبنان کا کرنا ہے پورا فلسطین کرنا ہے اس کے بعد اپنی باؤنڈریز بڑھائے گا یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گا نیٹو پوری تارا اس جنگ میں شامل ہو جائے گی اسرائیل نیٹو کا رکم نہیں ہے یہ سمجھئے لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو مدد کرے گا امریکہ کیونکہ امریکہ جہاں پر جائے گا نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تھے اس کے دفاع کا حق ہے یعنی اس کو مدد کرنے کے لیے پہنچے گا تو یہ ساری فورسز وہاں پر اترنا شروع ہو جائیں گی اور اس صورتحال میں روس نے پہلے یہ دیکھا کہ افغانستان کے امدت اب امریکہ کی فورس آئی تھی تو ہم نے گلتی کی تھی امریکہ کو اتنی بڑی سپیس دے کر اس کا خطے کو نقصان ہوا تو جب امریکہ جاتا ہے وہاں پر روس کوت بڑتا ہے اسی لئے پیوٹر نے کہا ہے کہ امریکہ اس خطے کو خون میں نہلانا چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے اس کا مطلب سمجھئے اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیلیں ہر طرح کے میزائل مارنے ہیں اسرائیلیں ہر طرح کی جو کاروائی ہے وہ کرنی ہے اور بڑی خطہ نہ کرنی گراؤنڈ اپریشن کا مطلب ہے جو راستے میں آرہا اس کو بھونتے ڈالو جو آرہا مارتے جاؤ اس کو مارتے جاؤ اور ہرے کو یہی لزان دیتے جاؤ کہ ہم آز کے لوگ مار دیئے ہم آز کے لوگ مار دیئے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا اس سے عام فلسینی کا تو نقصان ہو رہا ہے یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ مناظر دیکھنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس وقت وہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ کھنڈر بنتا جا رہا ہے یعنی صحیح معنیوں میں جذب کہتے ہیں کہ وہ کھنڈر والی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے